اسلام علیکم ایوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چپلی کباب کی اثنٹک ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں میں آپ کے ساتھ وہ سارے ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کے کباب نہ تو ہارڈ بنیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ شرنک ہوں گے ریسپی کو سٹیپ ٹو سٹیپ فالو کیجئے گا تاکہ سارے میتڈ کو آپ اچھے سے سمجھ جائیں تو چلیے پھر بناتے ہیں یہ بہت مزددار اور سب کی پسندیدہ چپلی کباب چپلی کباب کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیمہ چاہیے ہوگا یہ 500 گرام یعنی آدھا کلو بیف کیمہ ہے میرے پاس اور اس میں سے پانی وغیرہ میں نے اچھے سے نچوٹ دیا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے تقریباً 50 گرام چربی لی ہے چپلی کباب میں چربی ضرور استعمال ہوتی ہے پشاوری سٹائل میں جب ہم اس کو بناتے ہیں تو اس میں ہم فیٹ ضرور ایڈ کرتے ہیں اگر چربی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ گھر کے دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے پیاز چپلی کباب میں کچھائی یوز ہوتا ہے تو یہ ایک تھوڑا بڑا اور ایک سمال سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اس کو موٹا موٹا چاپ کر کے میں چاپر میں ڈال دوں گی اور اس کو فائنلی چاپ کر لیں گے چاپنگ کے لیے آپ ہینڈ چاپر بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر چاپر نہیں ہے تو ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو آملیٹ کی طرح باریک باریک کٹ لیں تو دیکھیں جی پیاز ہمارا چاپ ہو گیا اس کو باؤل میں شفٹ کرتے ہیں اور اب ہم ہاتھوں کی حلپ سے اس کو نچوڑ کر پیازوں کا پانی اچھے سے نکال دیں گے دبا دبا کر اپنے سارا پانی نکال دینا ہے یاد رہے کہ جب آپ چپلی کباب بنا رہے ہوں تو پیاز کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے ادروائز آپ کے کباب ٹوٹنے لگ جائیں گے یہ دیکھیں جی پیازوں کو نچوڑ کر ہم نے اچھے سے پانی اس میں سے نکال دیا ہے اب ہم اگین چاپر میں کیمہ ڈالتے ہیں اگر چاپر نہ ہو تو آپ دو دفعہ مشین سے کیمہ کو نکلوا لیں تو چاپر میں ہی اب ہم ڈال دیں گے یہ پیاز جس کا پانی ہم نے نچوڑ دیا ہے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ون ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز جو کہ ہیں ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ یعنی چلی فلیکس ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا یہ موٹا موٹا میں نے اس کو کٹا ہے آپ نے اس کو پاودر ہم میں نہیں لینا چپلی کباب میں ون ٹی سپون جائے گا گرم اسالہ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا انار دانہ ہے ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں جائے گی اجوائن تو یہ سپائسز بھی ہم چوپر میں ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون یہ چوپ کے بعد دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے پانچ سے چھے عدد سبز مرچے ان کو ہم موٹا موٹا چوپ کر لیتے ہیں اور ان کو بھی ہم چوپر میں ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے سبز مرچوں کو بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم چوپر کو کور لگاتے ہیں اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم چوپ کریں گے یہ دیکھیں جی تقریباً ٹو منٹ سی میں نے چوپر کو چلایا ہے اور ہمارا کیمہ اچھے سے چوپ ہو چکا ہے چلیے جی اس کو اب ہم ایک باول میں شفٹ کرتے ہیں بلیڈ کو کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مکعی کا آٹا چپلی کباب میں مکعی کا آٹا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ بیسن کو بھون کر ڈال سکتے ہیں یا بھونے ہوئے چنن کو پاودر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ فور ٹیبل سپون اباوٹ ہاف اپ کپ کے قریب میں نے مکعی کا آٹا ڈال دیا ہے ایک انڈے کو بھی توڑ کر شامل کر دیتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ادت ٹیماتر ٹیماتر کے سیڈز کو میں نے ریموو کر دیا ہے یہ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر تھا اس کو میں فائنلی چوپ کر کے ایڈ کروں گی آپ ٹو میڈیم سائز کے ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیں جی اس کو میں چوپ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کیمے کے مکسچر میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز ہمارے ٹیماتر جو ہے وہ بھی فائنلی چوپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی کیمے میں ڈال دیتے ہیں اب ہم دو ایگز کو توڑتے ہیں یہ ایک چلا گیا اور اب دوسرا بھی ڈال دیتے ہیں ایک پنچ سالٹ کا ڈال رہی ہوں اب ہم ان کو اچھا سا بیٹ کر لیتے ہیں ان کو اچھے سا بیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے یعنی ان کا آملیٹ جو ہے وہ بھی اس مکسر کے اندر ایڈو کا چلیے اب آملیٹ کو فرائے کر لیتے ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ڈالا ہے آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایگز کا مکسچر ایک سائٹ سے پکنے دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو پھیلا لیتے ہیں اور ایک سائٹ سے فرائے ہونے کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں سائٹ کی شفٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو توڑتی بھی جاری ہوں تو چلیں جی ہمارا یہ فرائے ہو چکا ہے اس کو ڈالتے ہیں باؤل میں اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں مین وائل ہم یہ کیمے والے سارے مکسچر کو ہاتھوں کی حلف سے اچھے سے مکس کرتے ہیں ساری چیزوں کو ہاتھوں کی حلف سے تقریباً پانچ منٹ تک اس تکے سے مسل مسل کر آپ کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ سب اچھے سے یک جاں ہو جائیں تقریباً تین منٹ میں نے ان کو مکس کیا ہے انڈا بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو چلیں اب اس کو بھی ہم کیمے کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اگین ٹو منٹ ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھوں کی حلف سے آٹا گوننے کی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ مکسنگ کا پروسس جو ہے یہ بھی چپلی کباب میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ نے اچھے سے ان ساری چیزوں کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے یہ مکس اپ ہو چکا ہے اب اٹ لیسٹ ون آر کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں جی فرنس ون آر کے بعد اب میں نے کیمہ کو فریج سے نکال لیا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے ہاتھوں سے میں اس کو مکس کر لوں گی آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھا سا مکسٹر ہمارا تیار ہوا ہے نہ تو ہارڈ ہے اور نہ ہی یہ بہت رنی ہے اگر سپوز آپ کا مکسٹر پتلا ہو تو آپ اس کے اندر مکئی کی آٹے کی مقدار تھوڑا بڑھا سکتے ہیں تو اس کو اب میں نے دوبارہ سے مکس کر لیا ہے چلیے اب کباب بناتے ہیں ہاتھوں کو میں نے پانی سے ویٹ کر لیا ہے تاکہ مکسٹر جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ سٹک نہ ہو آپ آئل سے بھی گریز کر سکتے ہیں تو میں ایک میڈیم سے سائز کا کباب بنانے لگی ہوں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے بڑے سائز کا کباب بنانا چاہتے ہیں بڑے بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم شیپ دے دیں گے شیپ ہی آپ اپنی مرضی سے اس کو گلائی میں دے سکتے ہیں یا چپٹے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے تو یاد رکھئے کہ جب ہم کباب بنا رہے ہوں گے تو ان کو ہم تھوڑا پتلا رکھیں گے کیونکہ اگر ابھی سے آپ ان کو موٹا رکھیں گے تو فرائے کرتے ہوئے ہی اور شرنگ ہو جائیں گے اور موٹے ہو جائیں گے تو ان کو ہم تھوڑا پتلا پتلا ہی بنائیں گے تو اس طرح سے ایک کباب ہم نے ریڈی کر لیا ایک اور میں بناتی ہوں ساتھ ہی میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے تو ٹو کباب بنا لوں پھر ہم ان کی فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کباب بناتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی سیکنڈ کباب بھی ہمارا تیار ہو گیا تو اب یہ دو چپٹے سے کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں آئل بھی آلموسٹ گرم ہو چکا ہے ان کبابوں کو فرائے کرنے سے پہلے آئل کو اچھے سے گرم کریں گے تب ہم اس کے در کباب ڈالیں گے ادروائز آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کبابوں کو چربی کے اندر بھی فرائے کر سکتے ہیں اریجنلی یہ فیٹس کے اندر ہی فرائے کیا جاتے ہیں لیکن میں ان کو آئل کے اندر کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ جس میں فرائے کرنا چاہیں ٹوٹل سیون ٹو ایٹ منٹس میں ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے ان کبابوں کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ فرائے کرنا ہے اس ٹھیکے سے تھوڑا تھوڑا آئل میں کبابوں کے اوپر والی سائٹ پہ بھی ڈال رہی ہوں فوراں سے سائٹ کو چینج نہیں کرنا تقریباً ٹو منٹس ہم ایک سائٹ سے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ سے فرائے کرتے ہوئے تقریباً ٹو منٹس ہو چکے ہیں چلیے جی اب ان کی سائٹ کو کیرفلی ہم پلٹ دیتے ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے پہلے کی سائٹ کو چینج کر دیا اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا لائٹ گولڈن کلر ایک سائٹ سے آ چکا ہے اگر آپ ان کو ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے اب دوسری سائٹ سے بھی ہم ان کو تقریباً ٹو منٹس فرائے ہونے دیں گے اس کے بعد ہم ان کی سائٹ کو چینج کریں گے ہلکا ہلکا ہم ان کو اوپر سے دبا بھی دیں گے تاکہ اس کے اندر سے پانی وغیرہ نکل جائے اور زبدست سے یہ فرائے ہو جائیں اگین ٹو ٹو ٹری منٹس کے بعد میں ان کی سائٹ کو چینج کر رہی ہوں اور بہت مزے کہ یہ گولڈن ہوتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبدست لوک آئی ہے ہمارے کبابوں کی تو بس اسی طرح سے ہم ان کو کمپلیٹ فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں ایٹ منٹس ہو گئے ہیں فرائے کرتے ہوئے چلیے جی اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے کچھ اور کبابوں کو بھی شیپ دے دی ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ فرائے کرتے جاتے ہیں تو بس اس طرح سے ہم ان کو فرائے کر لیں گے اگر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے تو ان کو جب آپ ہاف فرائے کر چکے ہوں تو آپ ان کو فریز کر لیں اور لیٹر پھر آپ ان کو یوز کرتے رہیں تو میں سارے کباب فرائے کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں فائیو ٹو سکس کباب میں نے فلی فرائے کی ہیں اور ان کو اب ہم سرب کریں گے رائتہ کے ساتھ اور ساتھ میں اب ان کو گانش کر لیتے ہیں سیلڈ کے ساتھ باقی کی کباب جو تھے ان کو میں نے ہاف فرائے کر کے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے ان کو ہم فریز کر لیں گے تو یہ ہے جی ہمارے چپلی کبابوں کی فائنل لک چپلی کباب بچوں بڑوں سب کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی ریسپیس کے ساتھ اللہ حافظ